ششودیا کیسٹ انڈسٹیز بیش کر رہے ہیں جہیز غریبی اور دولی جنازہ کی بے حد کامیابی کے بعد ایک اور حسین واقعات کا کیسٹ جس کا عنوان محبت اور قیامت لیجے سماعت فرمائیے یہ بالکل تازہ ترین واقعہ محبت اور قیامت محبت کرنے والے دو دلوں کو کیا واقعی ایک دوسرے کی چاہت نصیب ہوتی ہے کیا واقعی دونوں ایک دوسرے سے مل پاتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں غریبی اور امیری کا جو فرق ہے وہ کیا دور ہو پاتا ہے یہی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں محبت اور قیامت فنکار تسلیم عارف میوزیک عمر خان اور کلام نیرنگ سنبھلی نیرنگ ہے عجیب نیرنگ ہے عجیب محبت کی داستوں دل تھام کر سنو یہ قیامت کا ایک بیان قیامت کا ایک بیان دل تھام کر سنو یہ قیامت کا ایک بیان قیامت کا ایک بیان دل تھام کر سنو یہ قیامت کا ایک بیان قیامت کا ایک بیان سمات کیجئے حضرات یہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے دراصل ہے یہ مل کے بچھڑنے کا واقعہ پھولے پھلے چمن کے اجڑنے کا واقعہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا ایک شہر کے قریب دو ہستیوں کو اس میں ہوئی پرورش نصیب گلنار ایک کا نام تھا اور ایک کا سلیم دونوں کے دل میں پیار کے جذبات تھے عظیم ماں اور باپ دونوں تھے گلنار کے حیات تھے وہ رئی سے گاؤں میں بالا تھی ان کی بات تھی والدہ سلیم کی نادار و تنگ حال والد کا ہو چکا تھا لڑک پن میں انتقال القصہ ایک قریب تھا اور ایک مالدار دونوں کے دل میں پیار تھا بچپن کا بے شمار انجامِ عشق کیا ہے خبر تھی نہ یہ انہیں تے کر رہے تھے جوشِ جوانی میں منزلیں اس خوف سے کہ راز نہ ہو اپنا آشکار نظروں سے چھپکے سب وہ ملتے تھے بار بار نظروں سے چھپکے سب کی وہ ملتے تھے بار بار جب آثمانے دیکھا ہیں دو دل ملے ہوئے گلزارِ عشق و حسنوں میں غنجے کھلے ہوئے پر ہم ہوا یہ دیکھ کے ظالم بائز طراب پیدا کیا جہانِ محبت میں انقلاب حصہ ہے ایک روز کا پردرد غم اثر گلنار نے سلیم کو بھیجوائی یہ خبر اے میری روحِ قلب میری زندگی سلیم آیا ہے آج چڑھ کے میرے گھر پہ ایک غنیم کہتی ہوں تم سے راد کی ایک بات آؤ تم اس کے سنہر دام سے مجھ کو چھڑاؤ تم آنا کے انتظار تمہارا کروں گی میں پچھوارے والی کھڑکی پہ تم کو ملوں گی میں تو پہرباد کرنا ملاقات بے حجاب ہوتی ہے والدہ میری اس وقت مہو خواب ہوتی ہے والدہ میری اس وقت مہو خواب سن کر سلیم امات یہ گھبرا کے رہ گیا اور شیرازہ اس کے قلب کا بھر رہ کے رہ گیا بھر رہ کے رہ گیا شیرازہ اس کے قلب کا بھر رہ کے رہ گیا بھر رہ کے رہ گیا موسیقا موسیقا ہاں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے یہ گلنار اپنے محبوب سلیم کو یہ خبر بھیجباتی ہے کہ یہاں میری شادی کا رشتہ لے کر ایک مالدار آدمی آیا ہے ایسا ہے تم مجھ سے ملاقات کر لو کسی بہانے آگے کیا ہوتا ہے سمات کیجئے دو پہر کا بہت سوچتا تھا وہ یہ بار بار تھا انتظار وقت میں بیتا وہ بے قرار آخر کو وقت جبکہ ملاقات کا ہوا فوراں ہی اپنے گھر سے نکل کر وہ چل دیا پہنچا سلیم اس کے مقام پر بہالے زار کھڑکی پہ جبکہ دیکھا کھڑی تھی امیدوار ملتے ہی نظریں دونوں کے دل سے اٹھا دھوا جذبہ تو مچلے آنکھوں سے آنسو ہوئے روان بولا سلیم آتے ہی گلنار کے قریب کیوں مزدرب ہو آج یہ کیا بات ہے عجیب یہ عشق آج کیسے ہیں آنکھوں میں کیا ہوا اس درجہ تم ملول ہو یہ ماجرہ ہے کیا گلنار سن کے بولی نہیں تم سے کچھ ہجاب دل پر گری ہے آج میرے برق انقلاب کیسے کہوں میں اپنا یہ اہوالے پہ کسی سن کر یہ بات رن جو تمہیں ہوگا لازمی اس کو چھپا بھی سکتی نہیں میں حبیب من ڈر ہے اجڑ نہ جائے محبت کا یہ چمن تقدیر نے کیا ہے تباہی کا اعتمام آیا ہے شہر سے میری شادی کا ایک پیام شادی کا ایک پیام آیا ہے شہر سے میری شادی کا ایک پیام شادی کا ایک پیام تقدیر نے کیا ہے تباہی کا اعتمام آیا ہے شہر سے میری شادی کا ایک پیام آگے کیا ہوتا ہے سماتھ کیجئے ماحول زندگی نے کچھ ایسا اثر لیا وہ رشتہ والدین نے منظور کر لیا لیکن یہ شرط شادی کی بتلائی ہے انہیں ہوں تو ہزار نقد ایوز دین مہر کے اس بات پر چلے گئے یہ کہہ کے وہ جناب ہم کر کے اس کا مشورہ دیں گے تمہیں جواب وہ کہہ دیا ہے کہ صرف اتنی بات پر یہ بات رکھی پڑی ہے میرے والد اور والدہ یہ چاہتی ہیں کہ نقد مہر میں دو ہزار روپے ہوں اب آگے کیا ہوتا ہے سنیں کرنا یقی یہ شرط اگر مان لی گئی بجھ جائے گی سلیم میری شم میں زندگی گھٹ گھٹ کے خون اپنا جگر کا پیوں گی میں اس غم میں بین تمہارے نہ ہرگز جیوں گی میں کیسے کٹے یہ آہنی زنجیر سوچئے پچنے کی راہ سے کوئی تدبیر سوچئے بولا سلیم سن کے یہ سنجیدگی کے ساتھ آنکھوں کے عشق روک کے کچھ بے بسی کے ساتھ گلنار تم کو اپنی صداقت کا واسطہ اس بے زبان سچی محبت کا واسطہ جذبات کو کرو ذرا قابو میں اس گھڑی دیکھو بھڑک نہ اٹھے کہیں شم میں زندگی مانا کے روح کے لیے ہے سخت یہ مقام یہ وقت امتحان ہے لو زبط دل سے کام ہم کو دیا ہے جذبہِ علفت نے آسرا سچا ہے اپنا عشق نگے بان ہے خدا مرضی ہوئی جو اس کی تو بر آئے گی مراد مرضی ہوئی جو اس کی تو بر آئے گی مراد ورنہ جہان عزیست کو کہہ دیں گے خیرباد کہہ دیں گے خیرباد مرضی ہوئی جو اس کی تو بر آئے گی مراد ورنہ جہان عزیست کو کہہ دیں گے خیرباد اس کے بعد کیا ہوتا ہے سلیم کہتا ہے گلنار سے کیا کہتا ہے آپ لوگ کی سنیا میں والدہ کو بھیجوں گا اپنی تمہارے گھر ممکن بہت ہے کوششیں ہو جائے کارگر ہے کیا غزب کے شرط کا ہو جائے انتظام قدرت پلا دے بادے رحمت کا کوئی جام اب جاؤ گھر میں تم کو بہت دیر ہو گئی مجھ کو بھی دو اجازت رخصت ہسی خوشی گلنار بولی دل تو نہیں چاہتا مگر نازک ہے وقت جاؤ ذرا رکھنا کس خبر نظروں سے مل کے واپسی نظریں جدا ہوئیں جذبہ تو مچھلے دل نے کہا دل کو آفری آیا سلیم لوٹ کے گھر اپنے عشق بار سارا سنایا والدہ کو اپنی حال زار سن کر یہ بات ماں ہوئی اس کی بہت ملول کہنے لگی کہ رشتہ تو ہے مجھ کو یہ قبول لیکن وہ پیسے والے ہیں اور تم ہو ایک غریب اس پر انہوں نے شرط لگائی ہے یہ عجیب تم ہوش مند ہو کرو بیٹا ذرا خیال یہ شرط مہر کی ہے ہر ایک طرح سے محال جو نقد جنس پاس تھا سب ختم ہو چکا ایک کھیت بچ رہا تھا سو وہ بھی نکل گیا اے میرے لال دل سے بھلا دو یہ جستجو سب کچھ یہی ہے رکھ لے خدا شرم آبرو بیٹا خیال خام ہے یہ باز آؤ تم اپنی غریب ماں کا کہا مان جاؤ تم اپنی غریب ماں کا کہا مان جاؤ تم روحِ سلیم سن کے یہ باتیں ماں چل گئیں روحِ سلیم سن کے یہ باتیں ماں چل گئیں اور ایک چیخ زور سے اس کی نکل گئیں اور ایک چیخ زور سے اس کی نکل گئیں اس کی نکل گئیں اس کی نکل گئیں موسیقی 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 آگے کیا ہوتا ہے سما فرمائیوگا روحِ سلیم سن کے یہ باتیں ماں چل گئیں اور ایک چیخ زور سے اس کی نکل گئیں موسیقی بے تاب ہو کے بولا کہ ایسا نہ سوچو ماں ہو جاؤں گا میں صف ہے ہستی سے بے نشان اس سے ہے مجھ کو عشق کے رنجور ہوں بہت اس سے ہے مجھ کو عشق کے رنجور ہوں بہت کیسے بتاؤں میں تمہیں مجبور ہوں بہت نزدیک میرے اس کی ہنسی ہے میری خوشی وابستہ اس کی ذات سے ہے میری زندگی پاسِ عدب ہے لازمی کرنا مجھے معاف آتی ہے شرم کہتے ہوئے مجھ کو صاف صاف تم کیسی ماں ہو غم کو میرے جانتی نہیں کیا حال ہو گیا میرا پہچانتی نہیں دے دو خلوف دل سے سہارا مجھے ذرا یہ تو ہے دو ہزاروں دو لاکھ بھی تو کیا مجھ کو تو اپنی سچی محبت پہ ناز ہے دیگر خدا پاک بڑا کارساز ہے مجھ کو بھروسہ ذات پہ ہے اس کی جاؤ تم پیغام میری شادی کا ان کو سناؤ تم اس شرط کے لیے کر مجبور تم کو جب کر لینا ساتھ عجز کے محلت بھی کچھ طلب انسان راہ راست کو رکھے دھیان میں انسان راہ راست کو رکھے دھیان میں مشکل کوئی بھی کام نہیں ہے جہان میں نہیں ہے جہان میں مشکل کوئی بھی کام نہیں ہے جہان میں نہیں ہے جہان میں یہ سلیم کی باتیں سن کر اس کی ماں کیا کہتی ہے سمات فرمائیے سن کر یہ اس کی ماں نے کہا ہو کہ بے قرار ان عشقوں پہ تمہارے میری زندگی نسار تم کہتے ہو تو جان پہ میں کھیل جاؤں گی جس طرح ہوگا بات کو اپنی بناوں گی یہ کہہ کے اس کی ماں گئی گلنار کے یہاں جا کر سنائی درد بھرے دل کی داستان ماں باپ بولے لڑکی کے ہوتی ہو کیوں ملول رشتہ تمہارے بیٹے کا ہم نے کیا قبول لیکن ہماری شرط کا ہو جلد احتمام کرنا پڑے گا ورنہ ہمیں اور انتظام القصصہ بات ہو گئی تیغم وہ ٹل گیا کانٹا جو تھا سلیم کے دل سے نکل گیا سب رو سکوں کے ساتھ گزارے جو چند روز انگڑائیاں سا لینے لگا دل میں اس کے سوز جن دوستوں پہ ناز تھا کی ان سے التجا امداد کے لیے کیا اظہار مدعا لیکن سوال اس کا ہر ایک دل پہ گزرا شاک سن سن کے بلکے اس کا اڑایا گیا مزاک امید کچھ نہ پائی تو مجبور ہو گیا امید کچھ نہ پائی تو مجبور ہو گیا اور قلب سلیم یاس سے معمور ہو گیا مامور ہو گیا قلب سلیم یاس سے معمور ہو گیا مامور ہو گیا مامور ہو گیا مامور ہو گیا آگے کیا ہوتا ہے اسی طرح سے دھیان لگا کر سنتے جائیے انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آخر میں آپ کو پائی نجب کے بنتی ہوئی اپنی کوئی بات نظروں میں اس کے ہو گئی اندھیری کائنات غالب تھی اس کے عالم امکام جستجو سودائیوں کی طرح وہ پھر تھا تھا کو بکو ایک شب کا واقعہ ہے کہ غم میں وہ سوگوار آیا نکل کے گاؤں کی حد پر بہال زار پیٹھا سکون کرنے کو حاصل جہاں سلیم برگد کا ایک درخت کھڑا تھا وہاں قدیم چھن چھن کے اس سے چاند نہیں گرتی تھی جا بجا سہ میں ہوئے نظارے تھے خاموش تاری تھا ایک سکوت نہ تھا کوئی آس پاس وہ غم تخیلات میں بیٹھا تھا بے حراس لو لگ رہی ہے دل کی یہ پروردگار سے حل کر کے مشکلوں کو ملا جلد یار سے رو رو کے زار زار وہ کرتا تھا یہ بیان یا رب ہے تیری ذات پہ مجھ کو بڑا گھما جب عشق تُو نے پیدا کیا ہے اثر بھی دے اڑھنے کا دل میں شوق دیا ہے تو پر بھی دے دیوار آہنی ہے میرے سامنے کھڑی دھا دے خدا یا اس کو تیری شان ہے بڑی اس بہر عشق میں ہے وہی میرا نا خدا کشتی بھاور میں آگئی میری مجھے بچا میں شرط کی یہ بازی اگر ہار جاؤں گا کس طرح مو زمانے کو اپنے دکھاؤں گا اس وقت آ کے چھوڑ دیا سب نے میرا سا پروردگار اب میری عزت ہے تیرے ہاتھ علقصہ جبکہ کر چکا حق سے وہ التماس اس درجہ رویا کھو دیئے سب ہوش اور حواس اتنے میں ایک ہلکی سی گونجی صدا وہاں دیکھا جو رخ اٹھا کے کھڑی تھی وہ میں لکا دونوں دلوں میں درد کی بھڑکی ہوئی تھی آگ سو دے عالم نے چھیڑ دیا بے کالی کا راغ ہاں مل جو درمیان تھے پردے وہ ہٹ گئے اور بے اختیار ہو کے وہ دونوں لپٹ گئے بے اختیار ہو کے وہ دونوں لپٹ گئے دونوں لپٹ گئے بے اختیار ہو کے وہ دونوں لپٹ گئے دل سے ملا جو دل تھو اٹھا قلب میں غبار مل کے گلے وہ رونے لگے دونوں زارزار دل بھر کے جب وہ رو چکے مل مل کے عشق خون دونوں کی روحِ عشق کو حاصل ہوا سکون جب آئے دونوں ہوش میں گلنار نے کہا مایوس اتنے کیوں ہو مجھے بھی تو دو بتا کیا غم ہے تم کو جس کے سبب ہو گئے ندھال کیا بات ایسی ہو گئی پیدا جو ہے محال حالت یہ کس جنون میں تم نے بنائی ہے ہے کون سی وہ چھوٹ کلیجے پہ کھائی ہے میں نے تمہیں بولایا کئی باروں تم مگر آئے نہ مجھ سے ملنے ہوئے ایسے بے خبر کچھ تو سمجھتے دل میں میرا ہوگا حال کیا صورت کبھی دکھانا تمہیں تھا محال کیا مزتر تھی بین تمہارے میں سیماب کی طرح تھی بے قرار ماہی بے آب کی طرح وہ آخر کو آج جبکہ نہ پایا کہیں سکون خالہ کے گھر کا کرکہ بہانہ میں آئی ہوں موجود تم یہاں ہو نہ تھی مجھ کو یہ خبر لے آئے خود یہاں مجھے جذبات کھینچ کر پیارے سلیم بولو خاموش کس لیے گلنار ہوں میں کیا مجھے پہچانتے نہیں سن کر یہ بات ہو گیا جس وقت بے قرار بولا سلیم تم پہ میں سو جان سے نسار ممکن نہیں ہے یہ کہ تمہیں بھول جاؤں میں کیسے کلے جچیر کے تم کو دکھاؤں میں ناکامیوں سے تھا مجھے احساس شرم کا جس ایک کے سبب جا کے میں تم سے نہ مل سکا جس کے سبب سے جا کے میں تم سے نہ مل سکا برنا میرا سکون میرا دل تمی تو ہو اور میں جس کو ڈھونڈتا ہوں وہ منزل تمی تو ہو میں جس کو ڈھونڈتا ہوں وہ منزل تمی تو ہو منزل تمی تو ہو میں جس کو ڈھونڈتا ہوں وہ منزل تمی تو ہو منزل تمی تو ہو سلیم کہتا ہے گلنار سے کہ میں کوششوں میں جان کی بازی لگاؤں گا خودوں گا اپنی ہستی کو تم کو نہ پاؤں گا میں کوششوں میں جان کی بازی لگاؤں گا خودوں گا اپنی ہستی کو اور تم کو پاؤں گا رہتے ہیں شہر میں میرے ایک دوست مہربان جا کر میں کل سناؤں گا ان کو یہ داستان امید ہے کریں گے وہ پوری یہ التماس پر آئے گی مراد نہ ٹوٹے گی میری آس وہ کہتا ہے کہ کوشش اگر نہ کوئی کوشش اگر نہ کوئی ہوئی میری کارگر کر لینا صبر پھر نہ میں آؤں گا لوٹ کر گھر آئے گی جو روح محبت کی قہر سے میں اپنے دل کی پیاس بجھاؤں گا زہر سے ممکن ہے بز میں عشق کا دستور ہو یہی شاید خدا پاک کو منظور ہو یہی اے میری روح تم کو میرے عشق کی قسم لِللہ میرے مرنے کا کرنا نہ کوئی غم کر لینا شادی شوق سے تاقید ہے میری تم زندگی گزارنا اپنی ہسی خوشی یہ التجا ہے میری سمجھنا اسی کو ہار دے گر بنوں گی جس کی دلن ہے وہ مالدار اور کیا ہوتا ہے اور سچ تو یہ ہے عیش جو کچھ دن اٹھاؤگی گلنار پیاری غم کو میرے بھول جاؤگی تم بھول جاؤگی گلنار پیاری غم کو میرے بھول جاؤگی میرے بھول جاؤگی